پاکستان کے ساحلی علاقے سے چند سو کلومیٹر دور سمندری طوفان بیپور جوئے بے پھرنے لگا سمندری طوفان تھٹھا بدین، کیٹی بندر اور کراچی کی جانب بڑھا ہے طوفان کراچی سے پانسو پچاس کلومیٹر اور تھٹھا سے پانسو تیس کلومیٹر دور ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے کا تمام اداروں کو ہائی الیرٹ رہنے کا حکم محکم موسمیات کے مطابق طوفان کے مرکز میں ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں محکم موسمیات نے کہا ہے کہ پندرہ جون کی دوپہر تک طوفان، کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو عبور کرے گا آج سے سترہ جون کے دوران تھٹھا، سجاول بدین، تھرپارکر، عمرکورٹ میں بارش کے امکان کراچی ارہیدرباد میں چودہ سے سولہ جون کی دمیان آندھی اور مصرہ دھر بارش متوقع ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو لائیار، میرپور خاص میں بھی چودہ سے سولہ جون تک بارش متوقع ہے طوفان کے دوران لہرے آٹھ سے بارہ فٹ بلند ہو سکتی ہیں کراچی میں سی وی روڈ، خیبان اتحاد تک بند کر دی گئی ساحل پر جانے پر پابندی، طوفان سے پہلے کراچی میں گرمی کے شدت بڑھ گئی پیر کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکتالیس ڈگری ریکارڈ، ڈائریکٹر سائیکلون وارننگ سینٹر زبی صدیقی کا کہنے کہ سمندری طوفان سے کراچی کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں ماہیگیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا سمندری طوفان نے سندھ کے شہ سجاول میں اثر دکھانا شروع کر دیا ہوا کے جکھر چلنے لگے، کشتیوں کی بادبان لپیٹ دیے گئے بدین سے لوگوں نے ٹرکو اور ٹریکٹروں میں نقل مکانی شروع کر دی آشیانے ویران ہو گئے دو ہزار سے زیادہ لوگ گھروں کو چھوڑ گئے نقل مکانی کرنے والوں کیلئے گولڑاچی میں اندادی کیمپ بنا دیا گیا کیٹی بندر کو بپرے سمندر سے محفوظ رکھنے والا بند ٹوٹ پوٹ کا شکار کیٹی بندر شہر خالی کرنے کی ہدایت حیدر آباد میں بھی طوفان کی وجہ سے مصلہ دھار بارشوں کا امکان کچھرے سے بھرے برساتی نالوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی گوادر کے علاقے اور مارا میں بھی سمندری طوفان کے اثرات آنا شروع اور مارا میں سمندری لہرے ساحل کے قریب سڑک تک پہنچ رہی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنے کا اور مارا میں سمندری پانی گھروں اور دکانوں میں بھی داخل ہونے لگا بلوچستان کی سمندری حدود میں سترہ جون تک دفعہ سو چوالس نافذ کر دی گئی بلوچستان کی سمندری حدود میں کشتیرانی، ماہیگیری اور نہانے پر پابندی لگا دی گئی بورکمانڈ کراچی کا سمندری طوفان سے متعلق اقدامات پر رات گئے بدین میں ہنگامی اجلاس بورکمانڈ کراچی کا کہنے کے کسی بھی صورت عوام کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ڈی جی رینجر سندھ اور جی او سی ہیدراباد سمیت فوجی اور سویل اداروں کے ذمہ داران کی شرکت بورکمانڈ کراچی کو بریفنگ دی گئی بورکمانڈ نے بروقت تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا بورکمانڈ کراچی کی ہدایت پر ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل بروع کار لائے جائیں گے اب تک پاک فوج کے دستے ریسکیو کے لیے مختلف مقامات پر پہنچ چکے پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں وزیر خزانہ ساگڈار نے کہا کہ اس وقت عالمی صورتحال میں بھی بلوکس بنے ہیں ہمیں پاکستان کو دوبارہ مشکلات سے نکالنا ہوگا اس وقت بیرونی قرضے سو ارب ڈالر ہیں گیس پائپ لائن سمیت پاکستان کے پاس قیمتی احساسیں ہیں صرف گیس پائپ لائن کی مالیت پچاس ارب ڈالر ہے ریکوڈک احساسوں کی مالیت تین ہزار ارب ڈالر ہے معاشی تنزلی کا رجحان روک دیا گیا ہے نئے مالی سال دو سو اتائیس ارب روپے کے نئے ٹاکس اقدمات کیے گئے ہیں اگلے سال مہنگائی کا حدف اکیس فیصد ہے شرح سعود اکیس فیصد پر برقرار سٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا سٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کے سبب مقامی طلب پر دباؤ رہے گا مہنگائی کی توقعات کم ہو رہی ہیں ایپرل اور مئی کے مہنگائی اداد تو توقعات کے مطابق ہیں آئندہ مالی سال بجٹ معمولی سکڑاوک نشاندہ ہی کر رہا ہے عالمی بازار میں جناس کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار رہے گا جون سے مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے نو مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی آیٹ کے تحت گیس چلے گا وزیر دفعہ خواج عاصف کا قوم اسیملی میں خطاب قوم اسیملی نے نو مئی کے حوالے سے مضمتی قراردات منظور کر لی قراردات میں کہا گیا کہ نو مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تمام افراد کی خلاف پاکستان آرمی آکٹ انیس سو باون کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سزائیں دی جائیں شرپسندوں اور مجرموں کے خلاف کارروائی کے دوران انسان حقوق کے خلاف ورزی نہیں کی گئی موسیقی تحریک انصاف نے قوم اسیملی میں منظور کی گئے قراردات مسترد کر دی کہا کہ حکومتی قراردات نو مئی کے اثر منصوبہ سازوں کو بچانے کی کوشش ہے قراردات تحریک انصاف اور چیئرمن تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش ہے رہنما پی ٹی آئی خوطین ونگ شبنم جہانگیر کو کراچی ائرپورٹ سے حراست میں لی لیا گیا ائرپورٹ ذرائع کے مطابق شبنم جہانگیر کو امیگریشن کاؤنٹر سے حراست میں لیا گیا شبنم جہانگیر کا نام ایف آئی کے سٹاپ لسٹ میں موجود ہے شبنم جہانگیر کراچی میں نو مئی کے واقعات کے خلاف درج مقدمات میں مطلوب ہیں سیدر پی ٹی آئی ساہیوال رانہ آفتاب احمد خان کرپشن کے الزام میں گرفتار رانہ آفتاب پر غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں بنا کر عوام کو لوٹنے کے الزامات ہیں نگرہ وزیر اطلاع تامیر میر اور نگرہ وزیر زہر ڈاکٹر جعوید اکرم کی رات سوا بارہ بجے پریس کانفرنس کہا قاسم کے اببا کہ تازہ جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی ہمشیرہ کا باورچی موت و حیات کی کشم کشم ہے عبدالرحیم 18 مئی سے سرویسز اسپتال میں زیر علاج ہے عبدالرحیم نجی اسپتال گیا جہاں اسے گردن توڑ بخار کی تشخیص ہوئی تھی اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے یہ پہلے بھی جھوٹ بول چکے ہیں کہ نو مئی کے واقعات میں پچیس لوگ مارے گئے کراجے کے علاقے سوراب گوٹ میں مبینہ پولس مقابلہ فائرنگ کے تبادل میں ملزم شرابو خان مارا گیا پولس کے مطابق ملزم نے دو روز قبل سوراب گوٹ میں فائرنگ کر کے دو پولس اہلکاروں کو شہید کیا تھا نورت آنظم آباد بلوک ایف میں مین ہولز انسانی ہڈیاں برامت گنزار ہجری میں گھر سے خاتون کی پھندہ لگی لاش ملیا اور امریکہ نے تینتالیس چینی کمپنیوں کو ایکسپورٹ کنٹر لسٹ میں شامل کر لیا خبر ایجنسی کے مطابق تینتالیس چینی کمپنیوں میں سے ایسی نو کمپنیاں بھی شامل ہیں جن میں پاکستان کا اشتراک ہے کمپنیوں کی سرگرمیوں سے امریکی قوم سلامتی کو لاحق خطرات پر لسٹ میں ڈالا گیا لسٹ میں شامل کمپنیوں پر امریکی ایکسپورٹ حاصل کرنے پر پابندی ہوگی